اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ دو اپ ڈیٹ انڈیا کی دینے والا ہوں تو جیسا کہ ابھی دو دن سے سعودی عرب کے اندر چائنا کے پرسیڈنٹ آئے ہوئے ہیں تو ابھی جتنی بھی اپ ڈیٹ جتنی بھی نیوز آ رہی ہے وہ انہی کو لے کر کے آ رہی ہے جس کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کچھ اپ ڈیٹ کھاڑی دیشوں میں کام کرنے والے دو انڈیا ورکروں کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ویڈیو کی شروعات میں آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جس میں ایک آدمی عمرہ کے دوران شفا پہاڑی پر لگے ہوئی کانچ کی باؤنڈری کو لوہے کی کرسی سے توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کی بھی پوری جانکاری آگے اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں جس میں پہلی اپ ڈیٹ دیکھی ایک تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی یہ شخص انڈیا سے کچھ کانڈ کر کے کچھ جرم کر کے دوبائی بھاگ گیا تھا لیکن پندرہ سال بعد جب یہ دوبائی سے واپس آیا اس وقت اسے انڈیا پولیس نے ارشٹ کر لیا اسے گریفتار کر لیا تو دیکھیں ارد دیشوں میں کام کرنے والے ایسے بہت سارے انڈیا لوگ ہیں جو انڈیا سے کچھ کانڈ کر کے کچھ جرم کر کے کھاڑی دیشوں میں بھاگ کر جا کر کے وہاں پر کام کرنے لگتے ہیں تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہے یہ آدمی پندرہ سال پہلے دو ہزار سات میں اس کے اوپر کچھ مار پیٹ کے اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقے کے دھارائیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ آدمی انڈیا سے دوبائی بھاگ گیا اور وہاں پر جا کر کے وہ کام کرنے لگا لیکن پندرہ سال بعد جب یہ واپس آیا تو اسے یہ بلکل گمان نہیں ہوگا یہ بلکل اندیشہ نہیں ہوگا کہ اسے انڈیا میں پہنچتے ہی ارشٹ کر لیا جائے گا تو دیکھئے یہ خبر آج یا کل ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسی سال دیوالی کی ہے تو یہ آدمی پندرہ سال بعد جب دوبائی سے انڈیا میں اپنے گھر پر دیوالی منانے کے لیے آیا تو اسی وقت پولیس نے اس کو ارشٹ کیا اور اس کا دیوالا نکال دیا اسی طریقے کی انڈیا کی ایک اپ ڈیٹ اور ہے جس میں ایک آدمی جس کا انڈیا کے اندر فیس بک کے ذریعے کسی لڑکی سے افیر ہو گیا تھا اس سے ملاقات ہو رہی تھی جس کے بعد اس نے اس لڑکی کا کچھ آپتی جنک ویڈیو بنا لیا جس کے بعد وہ کوئیت کمانے کے لیے چلا گیا وہاں پر جانے کے بعد نے اس لڑکی سے اس کی بات چیت ہو رہی تھی اچانک سے جب بات چیت بند ہوئی تو اس لڑکے نے کوئیت کے اندر سے ہی اس لڑکی کا کوئی آپتی جنک ویڈیو جسے اس نے پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا اسے شوسل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اسے وائرل کر دیا جس کے خلاف میں اس لڑکی نے کمپلین کرایا تھا وہ آدمی بھی جب کچھ دنوں بعد اپنی بھائی کی شادی میں کوئیت سے واپس آ رہا تھا تو اس کے گھر سے تین کلومیٹر پہلے یعنی اس کو گھر پہنچنے میں ابھی تین کلومیٹر باقی تھے اس سے پہلے ہی پولیس والوں نے اسے اریشٹ کر لیا تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر کوئی جرم کر کے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں بھاگ جائیں اور وہاں سے دو سال چار سال پانچ سال دس سال بعد جب آپ واپس آئیں تو وہ کیس ختم ہو جائے گا یا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر آپ نے کوئی سنگین جرم کیا ہوا ہے آپ کے اوپر دھارائیں لگی ہوئی ہیں تو آپ جیسے ہی دو چار دس سال بعد اپنے ملک واپس آئیں گے اور اس کی خبر جیسے ہی پولیس والوں کو ہوگی یا اور دوسرے لوگوں کو ہوگی تو آپ فوراں ارسٹ کر لیے جاؤ گے اس کے علاوہ کل انڈیا کے اندر تمیل نادو کے تین جلوں میں موسم بیبھاگ کی چیتاؤنی کی وجہ سے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا تھا جس میں چننائی ائرپورٹ پر لگ بگ دس اڑانوں کو استقیت کر دیا گیا تھا تو کل چننائی کے اندر موسم بیبھاگ کی طرف سے ایک سمدری طوفان جس کا نام مینڈو سائیکلون کے بارے میں چیتاؤنی دی گئی تھی جس کی وجہ سے چننائی ائرپورٹ کے یاتریوں کو الٹ کیا گیا اور اس ائرپورٹ کی دس اڑانوں کو استقیت کیا گیا اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ سعودی مرور کی طرف سے آئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ گاڑی کے پچھلے دروازے میں بچوں کے حفاظت کے لیے سیفٹی لوگ کا ہونا ضروری ہے تو اس اپ ڈیٹ کے آنے کے بعد میں کچھ لوگ مذاکیا طور پر کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ سعودی مرور کی طرف سے اسے ٹرافک قانون کی خلاف ورزی نہیں بتایا گیا کیونکہ ہر خلاف ورزی پر کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے اس میں صرف انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ گاڑی کے پچھلے دروازوں میں بچوں کی سیفٹی کے لیے سیفٹی لوگ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ کوئیت کی ہے تو دیکھئے کوئیت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے وہاں کی حکومت نے ان کے سیفٹی فکٹ وغیرہ چیک کرنے شروع کر دیئے ہیں تو کوئیت وغیرہ میں کام کرنے کے لیے جن غیر ملکیوں کو سیفٹی فکٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے وہ کسی انجینئرنگ پوشٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کسی اور ٹیکنیکل پوشٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے وہاں پر اس کا سیفٹی فکٹ ہونا ضروری ہے تو اس طریقے کی سائٹیفیکٹ اب چیک کیا جا رہے ہیں جس میں چار انڈین فرجی سائٹیفیکٹ کے ساتھ میں پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگ پکڑے گئے ہیں لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ چار انڈین لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا انجینئرنگ کا سائٹیفیکٹ وہ فرجی تھا اس کے علاوہ ویڈیو کی شروعات میں آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جس میں ایک آدمی عمرہ کے دوران شفہ پہاڑی پر لگے ہوئیے کانچ کی باؤنڈری کو لوہے کی کرسی سے توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا ایک کانچ اس نے توڑ دیا ہے دوسرا کانچ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے کانچ کے راستے سے صفہ پہاڑی پر جا کر کے چڑ گیا جس کے بعد وہاں کی پولیس والوں نے اسے اریشٹ کیا اور اس سے اس کی وجہ پوچھی چاہی تو اس کا کہنا تھا کہ حضرت حضرت علیہ السلام نے صفہ مروہ پر صحیح کی شروعات صفہ پہاڑی پر چڑ کر کیا تھا جس کی وجہ سے میں بھی اس پہاڑی کے اوپر چڑ کر اپنی صحیح شروع کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد پولیس والوں نے اس کے بارے میں اور تحقیقات کرنی چاہی تو پتا یہ چلا کہ اس آدمی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور صحیح بات ہے اس طریقے کا کام کوئی بھی نارمل آدمی نہیں کر سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہوگا جو پاگل ہوگا وہی اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ